ایک وقتی اپنی کار سے گاؤں کی کچھی سڑکوں پہ چلا جا رہا تھا اس سڑک پہ کافی سارا کیچڑ تھا آگے جا کر کے ایک جگہ پہ کیچڑ بہت گہرا تھا اور وہاں پہ اس کی کار فس گئی اس آدمی نے بہت کوشش کی کہ کار کو باہر نکالا جا سکے لیکن وہ کار باہر نہیں نکل سکتی اب وہ آدمی بڑا پریشان تھا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے جس سے وہ مدد مانگے تھوڑی دیر بعد میں اس نے دیکھا کہ ایک گرامیڈ بیقتی ادھر سے اپنی پیل گاڑی پہ چلا آ رہا ہے اس نے اس کو آواز لگائی اور اپنے پاس بلایا اور اس نے نیویدن کیا کہ وہ اس کار کو اس کیچڑ سے باہر نکالے اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کار کو نکال دوں گا لیکن میں سو روپے آپ سے لوں گا اس وقتی نے کہا ٹھیک ہے لے لیجئے مرتا کیا نہ کرتا وہ سو روپے دینے کو تیار ہو گیا تو وہ جو گرامیڈ بیقتی تھا اس نے اپنی بیل گاڑی کے مادھیم سے اس کار کو باہر نکال دیا تو جو کار مالک تھا اس نے اس گرامیڈ سے پوچھا کہ بھئی اس راستے پہ تو بہت ساری گاڑیاں آتی جاتی ہوں گی اور بہت ساری گاڑیاں فس بھی جاتی ہوں گی تو اس نے کہا یہ سر صبح سے جو ہے ساتھویں آپ کی گاڑی جو ہے اس میں فس ہی ہے تو اس وقتی نے کہا کہ ان گاڑیوں کو کون نکالتا ہے تم ہی نکالتے ہو اس نے کہا ہاں صاحب میں ہی نکالتا ہوں تو بولے اس طریقے سے تو دن بھر تو تمہارا سمیہ گاڑیوں کو نکالنے میں ہی چلا جاتا ہوگا اس نے کہا ہاں صاحب دن بھر تو میں صرف گاڑیاں ہی نکالتا رہتا ہوں تو اس نے کہا پھر تو تمہیں سارا کا سارا کام رات میں ہی کرنا پڑتا ہوگا تو اس گرامیڈ نے کہا ہاں صاحب میں سارا کا سارا کام دے اور رات ہی میں کرتا ہوں تو پھر اس لکتی نے پوچھا کہ بھئی رات میں تم کیا کام کرتے ہو تو اس نے کہا صاحب میں صرف یہ کام کرتا ہوں کہ جو کیچڑ ہے وہ سوکھے نہیں تو دوستوں یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو گرامین ہے وہ رات بھر اس میں پانی ڈابتا تھا تاکہ وہ کیچڑ سوکھے نہیں کیونکہ جس میں کیچڑ سوک گیا گاڑیاں فسنی بند ہو جائیں گی اور جب گاڑیاں فسنی بند ہو جائیں گی تو اس کی جو کمائی ہے وہ بھی قتم ہو جائیں گی اسی طریقے سے جندگی میں آپ پائیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہتیشی بنتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہماری سمسیاؤں کو solve کر رہے ہیں اس کا نپٹارہ کر رہے ہیں وہ درسل اس پرابلم کو سب سے پہلے بناتے ہیں create کرنے ہیں جیسے کہ یہ ایک ویعپاری ہوتا ہے اس کو اپنا سمان بیشنا ہوتا ہے اور اس کا جو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس سمان کی اچھا جاگرت پر ہے اس کی لئے بہت سارے پیسہ advertisement پر خرچا کرتا ہے ویعپن پر خرچا کرتا ہے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ نے ان کا سامان نہیں لیا تو آپ کی جندگی میں کوئی خوشی آئی نہیں سکتی اس طریقے سے وہ آپ کی جرورتوں کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد میں انہی جرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے اور اپنا بہت سارا منافع کماتا ہے تو اس طریقے سے جو بیعپاری ہے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ آپ کے فائدے کے لئے نہیں وہ اپنے فائدے کے لئے کر رہا ہے اسی طریقے سے بہت سارے نیتا لوگ ہوتے ہیں جو دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر ہیں اور آپ کو نوکری دینے کے نام پر بہت سارے باتیں کرتا ہے اور آپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے آپ کے اتاشی ہیں لیکن اگر آپ پیچھے جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ جتنے بھی بسنگتیاں ہیں اس کو بنانے میں بھی ان کا سب سے بڑا رول ہوئے انہی لوگوں نے انس پرابلمز کو create کیا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ پرابلمز ختم ہو اگر مان لیا کہ جاتیواد اس دیش سے ختم ہو جائے تو جتنے بھی جاتیوادی نیتا ہے ان کا تو اسطح بھی ختم ہو جائے گا تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جاتیواد ختم ہو یا جو دھرم ہے اس کا استعمال ختم ہو تو اس طریقے سے یہ لوگ جو آپ کے اتاشی بنتے ہیں دراصل وہ کبھی نہیں چاہتے کہ سمجھتے ہیں ختم ہو اور آپ جو ہے ان کے بغیر بھی اچھی جندگی جیسے گے اسی طریقے سے بہت سے جوتری لوگ ہوتے ہیں بہت سارے ایسے جو آپ کے پجاری لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ صاحب جو ہے آپ کی سمجھتے ہیں کا کارڈ یہ ہے اور اگر آپ یہ گرہ پوجن کروا لیں یہ پوجن کروا لیں یہ چیز کروا لیں تو جو ہے آپ کی سمجھتے ہیں کا سمادھان ہو سمتا ہے ان کو دوستوں آپ کی سمجھتے ہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سمجھتے ہیں اگر کوئی سروت ہے تو وہ سویم آپ ہیں اور آپ کو اپنی سمجھتے ہیں سویم جو ہے اس کو سوالو کرنا ہے وہ آپ کو آتم نربھر نہیں بنانا جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے اوپر نربھر بنانا جاتے ہیں تاکہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھا پارٹ کروائیں اور اس طریقے سے جو پیسہ آپ نے بڑی محنت سے کمائیا ہے اس کو آپ ان کے نچھاور کریں ان کو دان دچھانیں تو اس طریقے سے دوستوں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ باہری دکھاوے کے لیے تو ایسا دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ دوسروں کی سیوہ کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھلا کر رہے ہیں لیکن وہ پیٹ پیچھے ان سمسیاؤں کو جن بھی دیتے ہیں اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ وہ سمسیاؤں ختم ہوں کیونکہ جس دن وہ سمسیاؤں ختم ہو جائیں گے اس دن ان کا استطیق تو بھی ختم ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں ایسے لوگوں سے سادھان لینے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اگر کوئی سمسیہ آتی ہے تو اس کو سویم جو ہے اس کا سمدھان ڈھوڑنے کی ضرورت ہے اور ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ان سمسیاؤں کو ہمارے لئے create کرتے ہیں اس لئے دوستو ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ ہماری سمسیاؤں کو سنجھانا نہیں ہے بلکہ سمسیاؤں کو کھڑا کرنا ہے تاکہ ہمیں ہمیسا ان کی ضرورت پڑتی رہے اور ہم ان پر نربھر رہیں اور کبھی بھی ہم آتمنربھر نہ ہو پائیں اس لئے دوستو سب سے پہلے ہمیں پریتنے کرنا چاہیے کہ ہم آتمنربھر بنیں اور اپنی سمسیاؤں کا ہم سویم سمادھان کریں ایسے لوگوں پہ نربھر نہ رہیں جندگی کا یہی جو ہے ایک بہت بڑا منتر ہے اگر آپ جندگی میں خوشی پانا چاہتے ہیں اور سفلتا پانا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی